وزیراعظم شہباز صریف سے پاکستان پیپلس پارٹی کے وفد کی بلاول بھٹو کی قیادت ملاقات وزیراعظم نے کہا پاکستان پیپلس پارٹی حکومت کی اہام اتحادی جماعت ہے پلکی معیشت کے استحکام کے لئے حکومت کے ہر اقدام میں ساتھ دی ہے وزیراعظم نے بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ میں دی گئی تجویز چارٹر آف پارلیمنٹ کو سراحہ اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہو گیا مزیراعظم خیبر پختونخہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ جب پریشر کے ذریعے ان سے مذہب بتایا ہے وہ راستہ چھینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ راچاپ لوس ہے نہ کسی کے چمچے نہ غلا اگر پالیسی سوفیر اپڈیٹ کی ہے تو ہم بھی سوفیر اپڈیٹ کر سکتے ہیں پشاور بار کانسل کی تقریب سے خطاب میں علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ ان پر ایک گھنٹے میں سات ازلا میں ایف آئی آر درج ہوئی کچھ چھے ماں سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن کسی کے کان پر جھون تک نہیں رہی گی جواب نہ بلا تو بولیں گے اور اونچی آواز کر کے سوال پوچھیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹرو زرداری کا پی ٹی آئے کو اسمبلی نہ چھوڑنے کا مشورہ کہا پی ٹی آئے رہنمہ اپنے بانی کا کیس ضرور لڑے لیکن سیاست کو گالی نہ بنایا جائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جلسے میں جو بھی کہیں جو سیاست کریں انہیں ورکنگ ریلیشنشپ قائم رکھنی ہوگی اگر وزیر اعلیٰ کا کام صرف میڈیا اور مخالفین کو گالیاں دینا ہے تو عوام کے خدمت نہیں کر سکے گا وزیر اتفاق خواجہ آصف بولے پیچھا ہے رہنمہ اتجار ضرور کریں مگر ریڈ لائن کروس نہ کریں جمہوریت پر حملہ نہ کریں جیل توڑنے کی دھمکیاں نہ دیں عدالت جا سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے تحریک انصاف کے گرفتار ایمین ایس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے چار اکنی فیکٹ فائننگ کمیٹی بنا دی کمیٹی جائزہ لے گی کہ نو ستمبر کو پولس اور سیکیروٹی ادارے کس کی اجازت سے پارلمن میں داخل ہوئے پارلمنٹ ہاؤس کی لائٹے بند کرنے کے ذمہ دار سی دی اے کے پانچ اہلکار معتل پی ٹی آئر کان کے پارلمن سے گرفتاریوں پر ساجنٹ ایٹ آمز اشفاق اشف معتل سیکیروٹی میں ناکامی پر دیگر چاہ سیکیروٹی اہلکاروں کو بھی معتل کر دیا گیا سیکیروٹی قومی سمینے وفاقی سیکیروٹی داخلہ کو معاملے کی تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا سات روز میں جواب مانگ لیا مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو ایک بار پھر نشانے پر لے لیا کہا ایسی حکومت کے ساتھ جانا عوام کے غیظ و غزب کو دعوت دینے کے برابر ہے حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہیں مولانا فضل الرحمان سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی ملاقات مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی ایو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے سپریم کورٹ کو اپنل حکم پر عمل درامت کرانے کا اختیار نہیں ہے عمل درامت بینچ کا اختیار آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے دیامر بھاشا محمد ڈیم فنڈ کیس کی رقم وفاق کو منتقل کرنے کی درخواست کی سامات کے دوران ریمارکس سامات میں ایڈیشن ریٹرینی جنرل نے استدعہ کی کہ ڈیم فنڈ کے پیسے وفاق اور وابڈا کو دیے جائیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا ڈیم فنڈ میں کتنے پیسے ہیں وابڈا کے وکیل نے کہا کہ تقریباً بیس ارب اپے ڈیم فنڈ میں موجود ہیں سپیم کورٹ نے رقم وفاقی حکومت کو منتقلی کے معاملے پر آڈیٹر جنرل پاکستان کو نوتس چاری کرتے ہوئے سامات تین ہفتوں تک ملتوی کر دی وزیراعظم شہباز صریف سے نووے میں سلڈر میٹل جیتنے والے سٹریٹ چلڈرن فوٹبال ٹیم اور میکسٹ مارشل آرٹس کے کھلاریوں کی ملاقات وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوٹبال کی ترقیقی کے لیے جامع پلان کی نفاظ کا آغاز کریں گے فوٹبال کی ترقیقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے پاکستان کا فوٹبال والڈ کپ جیتنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں میکسٹ مارشل آرٹس سے تعلق کرتے والے کھلاریوں سے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی خواہش ہے پاکستان کے کھلاریوں ہی عالمی مقابلوں میں ملکہ نام روشن کرتے رہے میکسٹ مارشل آرٹس کے شعبے سے حکومت مکمل تعاون کریں فیصل آباد کے اقبال سٹیڈین میں چیمپنز ونڈے کپ کی ٹروفی کی رونمائی پانچوں ٹینز کے کپتانوں اور منٹوز نے پریس کونپنس کی منٹوز کا کہنا تھا کہ دومیسٹر کرکٹ کو اہنیت دی گئی ہے اس سے انٹرنیشنل کرکٹ میں فائدہ ہوگا کھلاریوں کو اپنی صلاحیتیں نکھانے میں مدد ملے گی کپتانوں نے کہا کہ ایونٹ سے بعض صلاحیت کھلاری سامنے آئیں گے نوجوان کھلاریوں کو اپنی کارکردگی دکھانے کا بہترین موقع ملا ہے افتتاحی میچ میں پینٹھرز اور مارکور کی ٹیمز مدے مقابل ہوں گی میچ کل تین بجے جیو سوپر سے براہ راست نشت کیا جائے گا مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس کے لیے کرب روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی پولیس اہل کاروں کو فورے بولٹ پروف گاڑیوں اور بولٹ پروف جیکٹس دینے کا حکم صوبائی سرد چوکیوں کی تعداد بڑھانے بورٹر سیکیروٹی چیک پوسٹوں کو مزید مضبوط بنانے اور جدید تربیت دینے کا حکم آن ڈیوٹی پولیس اہل کاروں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئی آمن و آمان سے متعلق ایک اجلاس میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جرائم پیش اور سمار دشمن ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے پولیس چیک پوسٹوں پر حملہ کرنے والوں کو ایسا سخت جواب دے کہ وہ آئندہ حملے کی جورت نہ کریں حکومت پنجاب کی جانب سے اسلام آباد کے سارفین کے لیے چودہ روپے فی ہونٹ ریلیف ختم کر دیا گیا اسلام آباد کے سارفین کو ستمبر میں ریلیف نہیں ملے گا آئیس کو کے مطابق بلنگ سوف ویر میں تبدیلی کے لیے بھی احکامات جاری سہمایی ارجسمنٹ کے تحت کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بشلی ایک روپے چھوہتر پیسے فی یونٹ مہنگی بشلی ایپرل تا جون دوہزا چوبیس کی سہمایی ارجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اضافہ کی وصولی ستمبر سے نومبر دوہزا چوبیس کے تین ماہ میں کی جائے گی اضافہ سے سارفین پر تیمتالیس ارب تیس کرو روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ایک آئی پی پی نے ریٹرن آن ایکوٹی کو رزاکہ رانہ 18 فیصد سے کم کر کے دس فیصد کرنے کا اعلان کر دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی پی پی کے ہوتیدالوں کا کہنا تھا کہ قیمت اسی لیے کم کر رہے ہیں کہ سارف بجلی خرید نہیں پا رہا اسی قومی مفاد اور سارف کے غوط خرید کو مدنظر رکھتے ہوئے بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے دوہزار اکیس میں آئی پی پی نے ریٹ آف ریٹرن میں گیارہ فیصد کمی کی تھی ایک مرتبہ پھر بجلی کی قیمت میں کم ہونی چاہیے انہا آئی پی پی نے اپنی پیش کا شکومت کو بھیج دی ہے ٹرمپ کے الزامات تقرار اور دعوے کاملہ ہیرس کے پورے اعتماد جواب ٹرمپ دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور بات کو گھوماتے نظر آئے امریکی میڈیا کے سرے میں 63 فیصد نے بحث میں کاملہ کا پڑھنا بھاری قرار دے دیا 37 فیصد نے ٹرمپ کو صلاحہ بحث میں ٹرمپ نے کہا کہ انہیں کسی بھی ریپابکنس صدر سے زیادہ ووٹ ملے کاملہ ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ کو آٹھ کروڑ لوگوں نے اُدھے سے ہٹایا ٹرمپ نے جمہوریت پر بد ترین حملہ کیا ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے دور میں متوسط تک کا پوشحال تھا مہنگائی نہیں تھی کاملہ نے کہا کہ ٹرمپ کے باعث ہم نے امریکی تاریخ کا سب سے بلند تجارتی خسارہ ملا ٹرمپ کے اسکاتے حمل کی پالیسی پر بھی تنقید کہا ٹرمپ اسکاتے حمل پر پابندی لگانا چاہتے ہیں یہ امریکی خواتین کی توہین ہے ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو حماس اسرائیل جنگ کی نوبت ہی نہ آتی روس یوکرین جنگ نہ ہوتی افغانستان میں معاملات کو بہتے طریقے سے حل کیا کاملہ نے کہا کہ ٹرمپ نے طالبان سے کمزور ترین ڈیل کی لیکن صدر بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوج واپس بلا کر وہ کام کیا جو چار صدور نہ کر سکے امریکی میڈیا کاملہ ہیرس اور ڈانلڈ ٹرمپ کے مباہسے کرداران دعووں کا فیکٹ چیک سامنے لیا کاملہ ہیرس نے کہا کہ آج صدی میں پہلی مرتبہ ایک تھی امریکی فوجی کسی جگزیدہ علاقے میں فال ڈیوٹی پر موجود نہیں امریکی میڈیا کے مطابق کاملہ ہیرس کا دعویٰ گمراہ کن ہے عراق میں اس وقت تقریباً دوہزار پانچ سو امریکی فوجی موجود ہیں مباہسے کے دوران ٹرمپ کا اوباما کیئر پرگرام کو بچانے کا دعویٰ امریکی میڈیا نے ٹرمپ کے دعوے کو بھی گمراہ کن قرار دے دیا اوباما کیئر کو منسوخنا کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ کانگریس کے ریپبلیکن عرقین 2017 میں قانون ختم کرنے کے لئے کافی ووٹ حاصل نہیں کر سکے فیملی پینشن دس سال تک محدود رزاکارانہ ریٹائرنگ پر جرمان اور فوجیوں کی پینشن کی شرح میں پچاس پیسد اضافہ فائننس ڈیویشن نے پینشن کمیشن 2020 کے سپارش پر وفاقی ملازمین کے پینشن رونز میں تین اہم ترامین کر دی آفس میمورینڈم کی مطابق شریک حیات کی وفات یا اہل نہ ہونے کی صورت میں باقی اہل فیملی میمبرز کی پینشن کی مدد کو زیادہ سے زیادہ دس سال تک محدود کر دیا گیا اگر متوفی پینشنر کا بچہ معظور ہو تو اسے تاہیات پینشن ملے گی آن فورسز اور سیول آن فورسز کے تمام رینکس کے لئے پہلے سے موجود پینشنر کے لئے پینشن کی شرح میں پچاس پیسد کا اضافہ کیا گیا تیسی ترمیم کے مطابق اگر کوئی ملازم پچیس سال سیویس کے بعد رزا کھارانہ پاپ پر ریٹائرمنٹ لے گا تو اسے پینشن میں تین فیصد قدرتی کا سامنا کرنا پڑے گا مخوی کی باپسی پر کیس ختم نہیں ہو جاتا اسلام آباد ہائے گوٹ کی بازیاب ہونے والے فیضان کو عدالت میں پیش کرنے اور شامل تفتیش کرنے کی ہدایت کیس میں آئی جی اسلام آباد کی ریپورٹ قیر تسلی بخش کرا جسٹس بابر ستار نے کہا لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں فیملیز کو دھنکیاں دی جاتی ہیں کس کی گاڑیاں تھیں آپ کو پتہ لگانا تھا کیا پتہ چلا آپ کی صلاحیت نہیں ہوتی سچ بولنے کی آپ کہہ رہے سترہ سال والا سچ بولے گا آئی جی اسلام آباد نے کہا فیضان کے واپس آنے کے بعد چھے مرتبہ ایس پی تفتیش افسر اور ایس ایچ اور ان کے والد کے پاس گئے فیضان سے ملاقات نہیں کروائی گئی عدالت نے حساس اداروں سے موبائل نمبرز اور گاڑیاں ٹریس کرنے سے متعلق ریپورٹ سات دن میں طلب کرتی دادو کے علاقے کاشو میں سیلابی پانی میں پولیو ٹیم کو مشکلات خواتین اور مردوں پر مشتمل ٹیم سیلابی پانی سے گزر کر پولیو ویکسن کے قطرے پلانے جانے لگی سیلاب کپانی یو سی سار بورڈ ڈرگ بالا اور کمال خان میں جمع ہے انصدادے پولیو کے ورکرز کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے تمام مشکلات کے باوجود بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے باجورڈ میں پولیو ٹیم پر ناوالوم افراد کی فائرنگ پولیو ورکر اور سیکیروٹی پر تائناتے ایک پولیس اہلکار جانبہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری جالی اکانس کیس کے ملزم ڈاکٹر دنشاہ کو بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے بیرون نے ملک جانے کی اجازت مل گئی سپریم پورٹ کی دو ماہ میں بطن باپس آ کر پاسپورٹ ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کی بھی ہدایت جسر شہزاد ملک نے کہا کہ زمانت کے پیسے میں پاسپورٹ سرندر کرنے کا حکم دیا گیا تھا سپریم پورٹ تین سال بعد اپنے پیسے پر کیسے نظر سانی کر سکتی ہے وکیل فاروق نائک نے کہا کہ نظر سانی نہیں بلکہ بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے ایک دفعہ بیرون نے ملک جانے کی دخواست کر رہی ہیں نائے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ڈاکٹر دنشاہ کو ایک مدبہ بیرون نے ملک جانے کی اجازت دینے پر اعتراض نہیں ہے بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح کا یوم وفاد صدر مملکت آسف علی زرداری کا بانی پاکستان کو خیراج تحسین کہا قائد عاظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم قائد عاظم کے سنہری اصولوں کو عملی جامعہ پہنانے کے احد کی تجدید کرتے ہیں وزیراعلا پنجاہ ماریم نواز نے کہا قائد عاظم سے محبت اور عقیدت کا تقاضہ ہے کہ ان کی افکار کی پیروی کی جائے چیئرمن پاکستان پیپوس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں قائد عاظم کے نظریات سے اثر ان اور وجود کرنے کی ضرورت ہے گاونر وزیراعلا سندھ کی مزارے ایک آیت پر حاضری پول چڑھا ہے فاتح خانی کی میڈیا سے گفتگوں میں وزیراعلا مراد علی شاہ نے کہا کہ ارسا ایک پر سندھ کی عوام کی رائے کا اسمبلی آرہ کی انحترام کریں گے عوام کی جو رائے ہے حکومت وہی کرے گی گاونر نے کہا کہ قوم سمجھ رہی ہے کون معیشت کو آگے بڑھا رہا ہے اور کون جیل میں بیٹھ کر نفرت کا بھیانی آگے بڑھا رہا ہے ذاتی رنجشوں کو پیچھے رکھ کر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں مزارے قائد پر تینوں مسلح فاج کے نمائندوں ڈی جی رینجرز سین میجر جنرل عظیر وقاس نے بھی حاضری بدقسمتی سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو ماشیل لاہ دور میں بھی نہیں ہوئے جلسے میں وزیر اعلیٰ نے عوام کی کوئی بات نہیں کی صرف گالم گلوچ کی اور الزامات لگائے حد تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیب پر کنخواہ اس بیان کو واپس دینے کو بھی تیار نہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسے کی پریس کانفرنس کہا ایک جلسے کے لیے آپوزیشن سے خائف ہو کر کالے قانون بنایا جا رہے ہیں اسلام آباد کے عوام کا فری اسمبلی کا حق چھین لیا گیا ہے آج یہ قیفیت ہے کہ بات کرنے پر تھانے دار پکڑ کر لے جائے گا پارلیمنٹیڈینز اپنے آپ کو ایک ڈی سی اور اسے چھو کے تابع کر رہے ہیں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی تین نمبر میں بیلڈنگ میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیاں آگ بجھانے میں مصرور موسیقی